ریجیم ہے اس کو کسی کو انسرابل نہیں ہوتا ایسا جو سوائے اپنے انسٹوشن کے اور جو پاور سینٹر ہیں ان کے اس کی جو انٹریسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے انٹریسٹ لیکن جو الیکٹر کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ نو لیگ کی ہو پیپس پارٹی کی ہو یا کسی اور پارٹی کی ہوگی اس کو اپنا دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک تو اس نے گورنمنٹ چلانی ہے اس کے لیے اس کو کمپیٹنٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں دوسرے اس کو اپنا جو پارٹی انٹریسٹ ہے پولیٹیکل انٹریسٹ اس کو بھی پرموٹ کرنا ہوتے ہیں تو اس کو ان دونوں کے درمیان ایک کمبینیشن بنانا ہوتے ہیں تو وہ جو سارے یہ جو مختلف میں نے پہلے بتایا ان کو سیٹسفائی بھی اس نے رکھنا ہے چونکہ وہ پاور سینٹرز بھی ہیں وہاں سے سپورٹ اس کو ملی ہے وہاں سے پیسہ بھی ملی ہے وہاں سے اس کی بیک کے اوپر آپ کہہ رہے ایک طرح سے انسٹوشنز اگر ہوں گے تو وہ یہاں پہ سروائیو کر سکے گا تو وہ سارے تو اس لیے اس کی ضرورت ہیں لیکن آگے یہ ہے یہ جو سارے باقیوں بتانے لگا ہوں کہ ایک تو دیکھیں اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے اس میں مختلف گروپس ہیں مختلف پریشر گروپس ہیں مختلف طبقات کی نمہندگی ہے پارٹی کو کیسے اس نے چلانا ہے اور اس طرح سے کیبنٹ میں نمہندگی دینی ہے کہ پارٹی کا جو پولیٹیکل انٹریسٹ ہے ملک میں وہ پرموٹ ہو وہ آگے بڑے اور آگے جا کے ہر الیکٹڈ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی اس کے پیچھے ان کو الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن لڑنے کے لیے پھر ان کو کچھ پرفارمنس بھی شو کرنی ہوتی ہے اور وہ جو پینٹریٹ ان میں کرنا ہوتا ہے نیچے مختلف سوسائٹی میں وہ اپنے لوگوں کے ذریعے ہی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو وہی سے لوگ نمہندے جو ہے وہ اپنی کیبنٹ میں ان کو جگہ دینی ہوتی ہے تو ایک یہ ایشو ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کی ایک اگر اقلیتی گورنمنٹ ہوگی تو اس کو الائٹ جو پولیٹیکل پارٹی سے ان کا نا صرف یہ کہ ان کو نمہندگی تو دینی ہے نا وہ ان کی مرضی ہوگی کون سے کن کو نمہندگی وہ دیتے ہیں جو بھی فارمولا سیمور ڈی تھرٹی کا بنتا ہے جو بھی بنتا ہے وہ جو پرسنٹیج ہے الائٹ کی وہ تو اپنے خود انہوں نومنیٹ کرنے ہوتے ہیں وہ انفیانس یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو اپنی پارٹی کے بندے لے کے آ رہے ہیں ان میں بھی یہ بندہ نہیں ہونا چاہی ہے یہ نہیں ہونا چاہی ہے اس کو ہم ڈسلائی کرتے ہیں یہ ہمارا دشمن ہے یہ ہمارے شہر سے بلانگ کرتا ہے تو یہ ایک وہ بھی وہاں پہ بھی اس انفلینس کو یوز کرتے ہیں پھر اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے جس میں یہ کیابنٹ بنے جا رہی ہے اس میں اپوزیشن ہے نو لیک وہ بہت طاقتور ہوگی ہے چونکہ ایک طرح سے وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے اس وقت گورنمنٹ کو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے اب کچھ لوگ انہوں نے بھی بار کی ہوئے ہیں کہ اچھا یہ بندے نہیں ہونے چاہیے جن سے وہ بہت تنگ ہیں کسی نہ کسی وجہ سے اور پھر یہ ایک جن کو نکال کے کیابنٹ سے وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ کرپ لوگ تھے ہم نے نکلو آئے ہیں وہ دون کے دونوں ابجیکٹیو سے سہر ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو وہ ایسے لوگوں کو نہ لانے دیں جن کو وہ ڈسلائی کرتے ہیں اچھا تو ایک یہ بھی یہاں پہ ایشو ہے پھر دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ رورل اربن کمبینیشن بھی رکھنا پڑتا ہے خاص طور پر سندھ میں اور پنجاب میں بھی کافیات تک رورل اربن کمبینیشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا جی کراچی شہر سے بھی لینا ہے لاہور شہر سے بھی لینا ہے اور ان کے ساتھ جو باقی ہیں جو رورل ایریاز ہیں وہاں سے بھی لینے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک جو طبقات ہے جیسے انڈسٹری ایک ہے یا بزنس کمیونٹی ہے اس سے وہ پھر لینڈ لارڈ کمیونٹی جو ہے زمیندار ان کا بھی یہ کمبینیشن بنانا ہوتا ہے چونکہ دونوں جگہ پہ پارٹی کو اپنے انٹریسٹ جو اس کو فالو پھر ایک اور ہوتا ہے ایک اور یہ ہوتا ہے کہ جینڈر جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بھی لازمی ہے کہ اچھا جی کیبنیٹ ناؤنی تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں میل میمبر زیادہ ہوتے ہیں لیکن خاتون کا بھی ضرور ایک ہونی ہے ایک او دو تین او وہ ضرور ان کی نمہندگی ہونی ہے جس کو بہت زیادہ اس کو جنرل زیادہ صاحب نے اے ویسے پرموٹ کیا لیکن اس کے بعد یہ ایک آلموس ٹرینڈیشن بن گیا ہے کہ ہر کیبنیٹ میں لازمی طور پہ کوئی خاتون نمہندگی نمہندہ ضرور ہوگی اسی وجہ سے فردوس عاشق عوان صاحبہ کے کہتے ہیں یہ وارنیارے ان کے ہیں کہ وہ لازمی آئیں گی کیونکہ وہ رجیم کے بھی بڑی قریب ہیں تو بہلال یہ جو ہے یہ یہ بھی ایک کمبینیشن جو ہے لازمی دینا پڑتے ہیں پھر آپ کے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس جیسا کہ پہلے میں کہہ رہا تھے یہ بھی لازمی ہے کہ آپ کی بے شک دس بندوں کی کیبنیٹ ہو یا پندرہ کی ہو یا پانچ کی ہو آپ نے اس میں چاروں صوبوں کو نمہندگی دینی ہے یہ لازمی بات ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو اسلامباد کو بھی دیکھنا ہے اسلامباد کو دیکھتے ہوئے آپ پنڈی سے بھی نمہندگی دے دیں چلیں فیڈرل کپٹل ایریا وہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو فاٹا ایریا ہے وہاں کا بھی بڑا سینسٹر بیشو ہے وہاں سے نمہندگی ضرور ہونی چاہیے وہ مشاہ ان کے جو میمبرز ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں پھر ایک اور کمبینیشن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قومی ساملی سے کتنے لوگ لینے اور سینٹ سے کتنے لینے یعنی اس میں یہ بھی یہ اتنی زیادہ پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ دیکھر چھوٹی کیبنٹ بنانی ہے تو پھر آپ ان سب کو کیسے اکاموڈیٹ کریں اس میں گجائش کہاں بچتی ہے اپنی مرضی کی کابینہ لانے کی دیکھیں یہی یہی ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے لیے جو آپ کہہ لیں ان کے ہاتھ پاؤں کافی اتق اب ان کے ابجیکٹیو میں نے جیسے کہا ہے نا کہ وہ دو ہوتے ہیں کہ ان نے گورنمنٹ بھی چلانی ہے اس کے لیے انہیں کمپیڈنٹ بندے چاہیے اور ساتھ اپنا پولیٹیکل انٹریسٹ بھی پرموٹ کرنا وہ ہو سکتا ہے بڑا نلائق بندہ ہو جو لیکن پارٹی پولیٹیکلی وہ بڑا افیکٹیو ہو اس کو بھی آگے لے کیانا ہے تو اس کو ایک ایسا کوئی پروٹوکول بھی دلوانا ہے کہ اچھا اس کو اگر آپ پارٹی عدد دیتے ہیں ساتھ پروٹوکول ہے تو اس کی لوگ جاگے بات بھی سنیں گے جن کے پاس جائے گا نیچے جلسہ کرتا ہے وہ کچھ اور کرتا ہے تو اپنی پارٹی کے لوگوں کے کام بھی کروا سکے گا تو یہ جو کمبینیشن ہے اس کا بنانا اپنے انٹریسٹ کا اور کمپیٹنسی کا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بڑا پہچیدہ عمل ہے اور اس میں جو آپ کہہ لیں بڑا سلپری وے ہے پیپلز پارٹی کے لیے جو اگلے الیکشن کو سامنے رکھ کے اگر ایسی کیبنٹ بناتی ہے تو وہ کیبنٹ جو ہے پھر اس میں یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ جو کیبنٹ انپوٹ دے سکے ہر ایشو کے اوپر آپ کو کیبنٹ میں جتنی دسین بیکنگ ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ سے پہلے بھی وہ کیبنٹ میں ہوتی ہے کوئی اگر بل بھی ہونے نا وہ بھی سب سے پہلے کیبنٹ اس کو پاس کرتی ہے اس وہاں پیش ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے بجٹ بھی آپ کا وہی پیان ہے اور بھی مختلف اشیوز جائیں وہی پیان ہے جیسے گلانی صاحب نے اپنی آخری اس میں ایڈریس کرتے ہوئے کیبنٹ کو یہ کہا جی کہ ہم نے ساڑھے ساتھ سو کے قریب فیصلے کی ہیں چھے سو سے کچھ وہ ایمپلیمنٹ ہوگے باقی نہیں اس ہوگے پچھتر انہیں میٹنگز کی تو یہ جو ٹریڈیشن ہے اب بریٹش کیبنٹ ہے یہاں پہ ابھی کیبنٹ کو اتنی پارٹس نہیں دی جاتی بریٹش کیبنٹ ہر بودھ والے دن ملتی ہے یعنی ویکلی اس کی ایک میٹنگ منڈیٹری ہے یہاں پہ کئی پرائم منسٹرز نے کوشش کی لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہو پاتا اب اگر کیلکلیٹ کریں پچھتر میٹنگز تو آپ دیکھیں ویکلی تو وہ بالکل نہیں بنتی اور اگر پنجاب کا آپ دیکھیں تو پنجاب میں حالانکہ چھوٹی سے کیبنٹ ہے میٹنگز کوئی طرح مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل ہی نہیں ہوتی یہاں پہ کئی کے مہینے میٹنگ نہیں ہوتی تو کیبنٹ ٹوٹلی بائی پاس ہو جاتی ہے تو یہ سپیرٹ یہ ہے کہ کیبنٹ ایک کلیکٹیو ڈسین میکنگ میں پارلیمنٹ کے پاس جانے سے پہلے جو اگزیکٹیو لیول پہ ڈسینز ہونے ہیں وہ وہاں پہ کیبنٹ میں ویٹ ہو جائیں وہاں پہ پوٹا پوں اور وہاں پہ اس میں انپوٹ آئے اور وہی پہ اس پہ کوئی فائنل ڈسینز کرنے کے بعد پھر لیچ لیچر کے سامنے اس کو پیش کیا جائے جو بھی اس کے اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے ٹھیک ہے بھائی صاحب اب کیا خیال ہے کہ اپنے ناظرین کو تیسری بڑی خبر کی طرف نا لے چلے آپ پاکستان سے باہر لے کے جانا جاتی بلکل تیارے تو آپ کی چلنی جائے آپ کیسے باہر لے کے جانے دیکھیں نا پی آئی ہے وہ تو میڈیا ہے نا بلکل اس کو بلوک کر دیا اس ٹینڈ سٹل پہ لیکن آپ باہر کے ذریعے لے کے جانا چاہتی میڈیا ہے نا اس کے ذریعے حسن مبارک تک چلتے ہیں اور کو لے کے بھی میڈی ڈوبائی سے باہر دائیں بلکل لیکن یہ میڈیا نہیں ہے ای میڈیا ان کو جو برادکاست میڈیا ہے اس میں تو ہم بھی ہیں ویسے لیکن جدید شکل ہے نا اس کی اب جو انٹرنیٹ کے ذریعے بیسیکلی وہ میڈیا ان کو لے کے بیٹھا ہے تو اس لیے میڈیا کے ذریعے آپ لے کے جائیں گی تو میڈیا پہلے بھی وہ بچارے بھاگ رہے ہیں پتا چل رہا ہے جی وہ کائرو سے شرم و شیخ چلے گئے ہیں پھر پتا چلتا ہے جنہیں اپنے وائس پریڈنٹ سے ملاقات کر رہے ہیں پھر پتا چلتا ہے نہیں جی وہ آج ایڈریس کر رہے ہیں قوم کو خطاب فرما رہے ہیں اور اس میں اگر وہ خطاب فرما رہے ہیں تو لازمی طور پر یہ ایک ہو رہا ہے ایرانی ٹی وی نے تو دعویٰ بھی کر دیا ہے انہوں کا ملک سے فرار ہو گئے اچھا تو اب جو ہے وہ ابھی تو یہ پروگرام تو چونکہ ہم جس وقت کر رہے ہیں ابھی تک صورتحال کلیر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہو سکتے ہم تو لائیو کر رہے ہیں کلیر ہو بھی جائے گئی ہے جتنی ان کے ساتھ ہوگی آپ تک تو ان کو چلے گا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا سارے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ چل چلا ہو وہ ان کا فائنل اب 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 جو ہے عوام کے دباؤ کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دی ہیں اب اس کو سیف ایگزٹ کا نام دے لیں اونریبل ایگزٹ ایگزٹ کا نام دے لیں اچھا یا ایک جو امریکہ کی کوشش ہے مینجڈ چینج وہ اس میں فائنلی جو ہے وہ ان کی انپورٹ وہ کہہ لیں یا جو پوسٹ پاور ان کی جو حسنی مبارک صاحب کی لائف ہے ان کے انٹریسٹ ہیں جو انہوں نے پیسہ وہاں سے کمایا ہے کہا جاتا ہے جی کو ستر ارب ڈالر کے قریب ان کے ایسٹس ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں تو اس کو کیسے بچانا ہے اب یہ جو ساری چیزیں اس پر گیرنٹیز جو ہیں وہ کون ان کو اشور کرے گا وہ امریکہ دے گا وہ سعودی عرب دے گا یا ان کی اپنی جو آرمی ہے وہ دے گی اچھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ گیرنٹیز بھی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بینظیر بوٹو صاحبہ کے کیس میں این ارو کے کیس میں گیرنٹیز تھی اس میں انٹرنیشنل بھی تھی اور ہماری انٹرنل بھی تھی لیکن جب وہ آگئی تو جنرل مشرف اور ان کی آپس میں نہیں لپ سکی اور وہ ایک مہنے کے اندر اندر ساری جو گیرنٹیز ہیں وہ فارغ ہو گئی اور اس کے بعد جنرل مشرف جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی گیرنٹیز لے کے یہاں سے گئے لیکن یہ ہے کہ گو ان کا جو جانا ہے وہ بہت بائزت ہوا ہے لیکن اس کے بعد جو گیرنٹیز تھی وہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ ان کو ویپ کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے تو یہ جو خوف کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے نا جنرل صاحب کے لیے اب وہ پاکستان نہیں آ سکتے وہاں بھی جوتیں پھینکے جاتے ہیں اور بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں تو یہ جو خوف اب حسنی مبارک صاحب جو ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ شہنشاہ ایران کے ساتھ کیا ہوا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مارکوس کے ساتھ فلپین کے جو تھے پریزیڈنٹ آمر ان کے ساتھ کیا ہوا بلکل تو یہ مسائلیں تیونس کے ابھی مسائل ہے جنرم شرف کی مسائل بھی سب کے سامنے دیکھیں صدف جاتے جاتے میں یہ اس میں ایک عبرت کا نشان ہے لیسن ہے ہمارے رولرز کے لیے تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں یا انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہیں یا ڈیویلپنگ جو نیشنز ہیں ان کے جو رولرز ہیں ان کے لیے لیسن اس میں یہ ہے امریکنز اس میں بڑے وکل ہیں اور اوپن لیے کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے نیشنل انٹریسٹ کو پرموڈ کرتے ہیں ان کا کوئی دوست نہیں ہے ہمارے جو رولرز ہیں وہ فرنڈز ناٹ ماسٹرز ان کے بہت سارے دوست ہیں لیکن امریکہ کسی کا دوست نہیں امریکہ کیوں کسی کا دوست ہو وہ اپنے نیشنل انٹریسٹ کا دوست ہے یہ غلط سوچ ہے ہم جو سوچتے ہیں لیکن یہ امریکہ نے ہمیں ڈیچ کر دی اس کا نیشنل انٹریسٹ ہے آپ کو تولیے کی طرح یوز کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں جب وہ اس کو دوبارہ پرموڈ کرتے ہیں میں نے ٹیشو نہیں کہا ٹیشو ڈسپوز آف ہو جاتا میں نے تولیہ پر دل جاتا ہے کہ وہ اس کو پھر دل جاتا ہے وہ دوبارہ یوز کر لیتے ہیں دیکھیں امریکہ جو اپنے نیشنل انٹریسٹ کو پرموٹ کرتا ہے اس کو پروٹیٹ کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں عیوب خانوں وہ جنرل زیا صاحب ہوں جنہوں نے کہا جی کوئلوں کے دلالی میں ہمارا تو مو ہی کالا ہوا ہے عیوب صاحب نے لکھا جی فرنٹس ناٹ ماسٹ اے طائر اللہ ہوتی اس کا ترجمہ کسی نے کر دیا اے طائر اللہ ہوتی کیا بات ہے اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتہ ہی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت باتیں یاد آتی ہیں جب وقت آخر آ جاتا ہے اب حسنی مبارک صاحب جو ہیں وہ کہتے ہوں کہ تیس سال سے میں تو مہرکہ کا بڑا دوست ہوں مہرکہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے مہرکہ کے پریزیڈنٹ مجھے فلان آئی لینڈ میں ایکسلوسیلی لے کے گئے وہاں پہ ان نے مجھے ڈینر دیا پارٹی دی میری ان سے پرسنل ریلیشنشپ ڈی ہوتی رہیں گی دنیا کے جو یہ جو ہر روز ہیں یہ جو ٹاولز ہیں مہرکہ کے پوری دنیا میں وہ سب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو زمین ہے یہ گاؤں اگر کہہ لیں تو گاؤں کا جو چودری ہے اس کے ساتھ مسکرہت کا جو ایکسچینج ہے وہ اس سے بھی بڑے سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم چودری کی گوڈ بوکس میں اور چودری کے دوست ہیں حالانکہ چودری ان کو یوز کر رہا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مہرکہ کا کوئی تینک ٹینک کوئی ان کا آپ کہہ لیں پولیٹیکل فلسفر یا کوئی ان کا ڈسکیر وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم آپ کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں میسے یہ دیتے ہیں لیکن جب وہ ڈیبیٹس ہیں اس میں آپ کوئیسن کر رہے ہیں ان کو وہ کہیں گے نہیں ہم تو اپنا نیشنل انٹریسٹ پرموڈ کرتے ہیں اور یہی صحیح رویہ بھی ہے ہمارے جو رولز ہیں وہ پرسنل انٹریسٹ پرموڈ کرتے ہیں فیملی انٹریسٹ پرموڈ کرتے ہیں اپنے ایسٹس کو بلڈ اپ کرتے ہیں اور وہ پھر کان نہیں ہو جاتے ہیں پھر یہیں وہ ایڈ دیتے ہیں وہ یہی سے پیسہ چوری کر کے اس کو باہر انہی کے بینکس پر جمع کرواتے ہیں جب یہاں سے جوتے پڑتے ہیں پھر وہاں کے جاب کے کسی آئی لینڈ کے اوپر کہیں گم نام زندگی سی وہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اور پھر جب وہ ان کی داستان بھی نہیں ہوتی داستانوں میں تو یہ جو یہ جو سیٹویشن ہے اصل میں جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہے اس میں لیسن یہ ہے سب کے لیے کہ اصل یہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو دیکھیں امریکہ نے آپ نے تو ایران سے بڑا اچھا سیکھا اس کے بعد دنیا میں کہیں بھی انہوں نے ہمیشہ چینج انہوں نے عوام کا ساتھ دی ہے جب عوام اٹھ کرے ہوتے ہیں ان کا کتنا بھی کئی دوست ہو وہ عوام کا ساتھ دیتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ منیج چینج ہو وہ یہاں بھی انہوں نے انشور کی تیونس میں بھی کی پاکستان میں بھی اس سے پہلے کی ہر جگہ کرتے ہیں بالکل ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ یہ کیا وہ اس طرح سے بن جاتے ہیں عوام پر ظلم کرتے ہیں اور کسی اور کے پیٹھو بن جاتے ہیں بالکل اور دوسرے اسے سبق یہ بھی ہے کہ کمیونکیشن ٹیکنالوجی اور سیول سسائٹی سے بھی بچ کر دیں اسے بچ کرو بہت شکریہ جی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہے ہیں صدف ملک اور عمجر ورائچ پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ